آج نو دسمبر ہے اچھا نو دسمبر کے حوالے سے صرف ایک بات ہے اور وہ ہے کہ آج انٹرنیشنل انٹی کرپشن ڈے ہے اکتیس اکتوبر دوہزار تن کو جو تھا یونائٹن ڈیشن کی جو ایک قرادات تھی فیفٹی ایٹ فور کے تحت نو دسمبر کو انٹرنیشنل انٹی کرپشن ڈے جو ہے وہ قرار دیا گیا اب جو ہے یہ پورا منایا جاتا ہے دنیا بھر میں دنیا بھر کے ملکوں کا مسئلہ ہے تھوڑا بہت پاکستان کا مسئلہ بھی ہے ہم اس پر تھوڑی سی یہ بات کریں گے ضرور کہ کرپشن کہتے کس کو اور دیانت داری کے نہ ہونے کو ہم کرپشن کہتے ہیں اگر دیکھا جائے ایک ڈیفین کیسے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیانت داری اگر نہیں ہے تو کرپشن ہے اچھا پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دیانت داری کیا ہے تو دیانت داری کو ہم اخلاقیات سے جوڑتے ہیں سچائی سے اس کا تعلق بانتے ہیں ایک اعلی اقدار اور اصولوں سے معنی اس کے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چوری چکاری دھوکہ دائی کے نہ ہونے کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک دیانت داری ہے اس طرح ایک نظام اقدار جو ہے اس سے جوڑتے ہیں کہ اگر سوسائیٹی میں کرپشن ہے تو وہاں ملاوٹ ہوگی چوری چکاری ہوگی دھوکہ دائی ہوگی کم تولنا ہوگا زخیرہ اندوزی ہوگی اور دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہو رہے ہوں گے مارے جا رہے ہوں گے ناانصافی ہوگی لیکن کسی سوسائیٹی میں اگر کرپشن نہیں ہوگی تو وہ معاشرہ جو ہے وہ دیانت دار ہوگا سچ بولنے والا ہوگا دوسروں کا خیال کرنے والا ہوگا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا گویا کرپشن نہیں ہوگی تو یہ ایک معاشرہ جو ہے کچھ اس طرح سے ہوگا اور کرپشن کو ہم جو ہے وہ مالی کرپشن بھی ہوتی ہیں اور پھر اسی طرح سے اخلاقی کرپشن بھی ہوتی ہے لیکن اس کے جو ہے تعلق آپ کی سوسائیٹی سے اس کی اقدار سے اس کی ویلیو سے ہے اسلام نے جتنا زور جو ہے اس انٹی کرپشن پہ دیا ہے اور معاشرے کو اخلاقی اور مالی کرپشن سے دور رکھنے کے لیے جس طرح کی اصول وضع کیے ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے وہ قانون موجود بھی ہیں لیکن چونکہ قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے تو اس لیے جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے ایک دودھ والے سے لے کر دودھ والے تاکی کہتے ہیں باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہر شخص جو ہے وہ ملاوٹ بھی کر رہا ہے اور کرپشن میں بھی انوالو ہیں کیونکہ ہماری پہنچ دودھ والے تاک ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت کرپٹ آدمی ہے اور ملاوٹ کرتا ہے آج اتنا ہی آج اتنا ہی